میکڈونالز میں جتنا بھی افسر بندہ ہے جس کی پیس یاد ہے وہ انڈینز ہیں اور وہ سویپر تک میکڈونالز کے اندر پاکستانی کو نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں میکڈونالز کے باہر کھڑے ہوں اور ڈلویری بوائی کا کام کر لیں کیونکہ خود سے آنکھیں چار کرنا ہم نے سیکھا نہیں اور غلطیں اور غلطیں دہرانے کا حد باندھ کر آج اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں آگے سمندر ہے اور پیچھے کھائی یہ ہے کہ پاکستانی ہمیں ہڈ آرام ہم جو کماتے ہیں ہم اڑاتے ہیں ریسپیک کس کی زیادہ ہوگی ہڈ آرام کی ہوگی یا کام کرنے مالی دیکھو ریسپیک کی بات کرتے ہو نا تو ریسپیک انڈین کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ کام کرتے ہیں آپ اور میں جاتے ہیں یہاں سے ویزٹ ویزا پہ جاتے ہیں چار دن وہاں پہ ویزٹ ویزا پہ جاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی بھن مار گیا پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بولا کہ کونسی ایسی چیز ہے پھر ہم نے ڈیولپ کرا صرف میں آپ کو دیرے 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 در اتنا شور مچایا بھارت کی ترقی نے بھارت کی ترقی نے بھارت کی کامیابی نے اتنا شور مچایا کہ وہ شور سے جو پاکستان کی آواز تھی وہ دب گئی سر جہاں دوستو دوستو آپ سبی کا ایک اور نوی ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی ہے کافی اچھی ایڈوکیشن لے کے باقی دیسوں میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے پادوں پر ویٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک بھارتی ہے جو آپ وہ انجینئر ڈوکٹر اور بڑے بڑے جیسے سی او بڑے بڑی کمپنیز کے بنے ہوئے ہیں اور دوستو اسی بجے سے پاکستانی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے جو اتنے اچھی ایڈوکیشن سسٹم ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک یوئی میں بڑے بڑے تطبقوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو بہاں پر سویپر کا کام کرتے ہیں اور یہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے ہم جو بہاں پر سٹکے ساب کرتے ہیں اور بھارتی ہم پر جو ہے وہ راج کرتے ہیں اور دوستو اسی بجے سے پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ملک میں ہوتے ہوئے بھی بھارتی کافر یعنی کی ہم پر راج کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر دیکھو کس حالت میں ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسائب بھی کر دینا ہے تو دوستو بینی کس دیری کی یہ ویڈیو کتے سٹارٹ لیٹس سٹارڈ آف ویڈیو وہاں پہ انڈینز بھی ہوں گے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کیا آپ کو وہاں پہ انڈینز اگر کوئی نظر آئے ہوں تو بات ہوئی ہو کیا فرق کیا نظر آیا ان کے ایڈیوکیشن سسٹم میں ان کی گفتگو میں ان کے ڈسیپلن میں ہمارے ڈسیپلن میں ایڈیوکیشن میں دنیا کے جتنے بڑے بڑے سوفٹوئر انجینئرز ہیں آپ کو پتہ ہے سوفٹوئر انجینئرز دنیا کو سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے جیسے نرسیز ہے نا پوری دنیا میں نرسی سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک فلپین ہے اور ایسے ہی دنیا میں سوفٹوئر انجینئرز سپلائی کرنے والا انڈیا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے آئی ٹی کا اگر بات کریں یہاں بچے بچے سے پوچھ لیں کہ آئی ٹی میں کون سا کنٹری ہے جو بہت آگے یا بہت تیزی سے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے وہ انڈیا کا نامی لیں گے اچھا سر آج ہم سوچ میں آج ہم ایڈوکیشن میں آج ہم ایکانومی میں آج ہم اپنی ویلیو میں ریسپیکٹ میں کتنا پیچھے رہ چکے ہیں انڈیا سے کیا سمجھتے ہیں کتنا پیچھے رہ چکے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کتنا پیچھے رہ چکے ہیں اس کی ایک وجہ وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ چاند پہ چلے گے ہم لوگ سائیکل پہ آگے ہم لوگ بائیک پہ جاگے دوبارہ سائیکل پہ آگے یہ فرق ہے ان کا اور ہمارا اور دوسرہ سب کا سوال یہ فرق آیا کیسے سوال میں میں سوال یہ ہے لیک آف ایڈوکیشن لیک آف کوالٹی ایڈوکیشن ہم رو گرٹوت ہوتے ہیں جیسے ہمارا کا حفظ قرآن ہوتا ہے نا اس کو سارا قرآن پاک آتا ہوتا ہے زبانی لیکن اس کو اس کا مطلب نہیں آتا ہوتا وہ قرآن پاک حفظ کر کے حفظ ہو جاتا ہے ہم ایسے ایڈوکیشن لے کے جو ہے نا ماسٹر ہو جاتے ہیں سولہ پارڈی میں ماسٹر ہو گیا ڈگری لے لی ہے وہ ڈگری لے کہ ہم نے جانا فورن میں جا کے ڈرائیور بننا ہے یا ہم نے کسی پمپ پہ کسی پیٹرول پمپ جو ان سے جاب کرنی ہے لیکن ان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ جا کے منیجمنٹ پوسٹ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ بہتر پوسٹ پہ کام کرتے ہیں ایسے ہی ہے اس ٹیم جو ہے نا پاکستانی جتنے باہر جاتے ہیں لیبر میں جا رہے ہیں خلیج کے اندر یہ جی سی سی کنٹریز کے اندر جتنے بھی یہ سرویس بھائی ہے نا یا تو بائیکس پہ گار کھانا ہے ڈیلیوری بھائی وہ سارے ہی پاکستانی ہیں اس کے بعد دوپ میں کام کرنے ہو لیبر جتنی ہیں وہ بھی سارے پاکستانی ہیں جو آفیسرز ہیں نا جو تھوڑے بڑے افسر ہیں وہ سارے انڈینز ہیں میکڈونلز میں جتنا بھی افسر بندہ ہے جس کی پی زیادہ ہے وہ انڈینز ہیں اور وہ سویپر تک میکڈونلز کے اندر پاکستانی کو نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں میکڈونلز کے باہر کھڑے ہوں اور ڈیلیوری بھائی کا کام کر لیں اور جو بندہ اب دوبائی میں میکڈونلز کی ڈیلیوری بھائی کا کام کرتا ہے نا وہ بڑے فکر سے بولتا ہے کہ میں میکڈونلز کا ڈیلیوری بھائی کا کام کرتا ہوں اور ہمارا میار یہ ہے سر آپ نے یہ بات کیا دیکھیں مجھے نہ تو اس بات کی پہلے خبر ہے اور نہ ابھی بھی نہیں میں مانتا کہ آپ نے بولا ہے کہ وہ مکڈونلز میں فارنگٹری اگر جائیں تو وہ سویپر تک نہیں پاکستانی کو رکھتے یہ بڑی آپ نے حیران کرنے والی بات کی کیا وجہ ہے ویسے پاکستانیوں کو ان کی کوئی پولیسی ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ جب پاکستانی ہے نا یہ باتمیز نیشن ہے نہیں سر ہمیں بھی پاکستانیوں آپ بھی پاکستانی ہیں ان کے نظر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ہم دیتے ہیں اندر لوگ ڈائننگ کا کھانا کھاتے ہیں یہ آج نہیں کال نہیں پرسو نہیں ان سے بھیگ مانگ لیتے ہیں ایک چیز ان کی کوئی چیز گھر جائے نا تو یہ پاکستانی سویپر چھپا لیتے ہیں اس لیے ڈیٹس اور پاکستانی گندے رہتے ہیں میں نے کہا یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں میرا دوست وہاں پہ ایز ای ڈیلیوری بائی کام کرتا ہے اس کو میں کہا دوپ میں سلیل ہوتے ہیں اندر چل جاؤں گا تیار وہ کہتے ہیں پاکستانی گندے رہتے ہیں میں کہا کیوں کیوں کیسے رہتے ہیں کہتا ہے دیکھتے ہیں پاکستانی ناکھون نہیں ٹائم پہ گھارتے ان کی شیف نہیں ٹائم پہ گھارتے یہ گندے ہیں دو سو دھائی سو عرب ڈالر کا کوئلہ ہے اور پانچ ٹریلین ڈالر کا پاکستان کے اندر وہ منرل ویلتھ پڑی ہوئی ہے تو یہ سب جو ذہنی طور پہ جو جن کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے ذہنی طور سے بہت ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ایک آلٹرنیٹ ریالٹی بنا لیتے ہیں کیونکہ جو اصل میں جو ریالٹی ہوتی ہے سر وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے بڑی خوفناک ہوتی ہے تو اس سے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ انسان ہتاش ہو جاتا ہے مورال اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو ملک کا مورال نہ ٹوٹے اس لیے اب جیسے دیکھئے ابھی ان کے جو پرائی منسٹر صاحب ہیں انٹرم پرائی منسٹر جو ابھی ہیں انہوں نے بول دیا کہ سعودی ریبیہ 25 ارب ڈالر انویسٹ کرے گا پاکستان میں تو اب یہ ایسی چیز ہے یہ کل بار ہم سن چکے ہیں کہ سعودی ریب اتنی کرے گا انویسمنٹ کون کرے گا سر انویسمنٹ تو تو روائی ہوتا ہے ریٹرن ہوتا ہے انویسمنٹ انویسمنٹ مطلب آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کو ریٹرن چاہیے کوئی پاکستانی ہے جو اماندار پاکستانی ہو جو ٹیلیویجن میں آ کے بولے کہ بھائی وہ اگر 25 ارب لگائے گا تو وہ کم سے کم 100 ارب تو چاہے گا اس سے 3-4 گناہ منافع چاہے گا وہ تب 25 ارب لگائے گا تمہارے پاس ہے کیا اس کو 100 ارب دیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جسے ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے پاکستانی کہہ رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ یوئی جیسے دیسوں میں بڑے بڑے پدوں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگ اور اسی بجے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو کس پرکار سے بھارت یہ بہاں پر راج کر رہے ہیں اور ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم بہاں پر سڑکے ساب کرتے ہیں اور یا تک ہی نہیں بلکہ بہاں پر پاکستانی کو اپنے اڈشٹورنٹ پر کام کرنے میں نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ پاکستانی کافی گندی حالت میں رہتے ہیں بے اپنے ناکھنڈ اور اپنے ساب سپائی نے رکھتے ہیں اسی بجے سے پوری دنیا میں ان کی کرکری ہو رہی ہے اور انہیں ہمیشہ سے ساب سپائی میں ہی لگایا جاتا ہے دوستو اس کی بہت بڑی بجا ہے بھارت کا ایجوکیشن سسٹم بھارت کا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں کافی بہتر ہے اور اسی بجے سے اس وقت پوری دنیا کو بھارتی چلا رہے ہیں اور ہر ایک دیس میں بھارتی ہونا کافی گرب کی بات ہوتی ہے بھارتی جو بھارتی ہونا ان دیس کے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ وہ بھارتی پوری طرح سے ان کے دیس کی ڈویلیوپ میں کام کرتے ہیں لیکن پاکستان کے معاملے میں ایسا بلکم نہیں ہے دوستو آج ہی ہماری ویڈیوپ کو کیسے لگی کمیٹ بوکس میں جبتانا اور چینلو کو سبسکر بھی کردینا ملتک نئے ویڈے کے ساتھ تک تک ٹھینک یوں اور ببائی